بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کیوں ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کون سی کمپنی ہے جو برطانیہ کی ملکہ کوئین ایلزبت کی موت کی تیاری کر رہی ہے دوستو وہ کون سا ملک ہے جہاں سائیکلوں کی تداد وہاں کی عبادی سے زیادہ ہے اس کے علاوہ اکثر ہوای جہازوں کی سیٹیں بلیو یعنی نیلی ہی کیوں ہوتی ہیں یہیں سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں صرف انفرمیٹیو ٹی وی یہاں آپ کو معلومات ملتی ہے اور ملتی رہے گی دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو بروقت پہنچ سکے دوستو تاریخ میں ایسی جنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے جس کا دورانیاں صرف چاند منٹس پار ہے چونکہ یہ دو مالک درمیان ہوئی اس لیے اسے جنگوں کی عالمی تاریخ میں شامل کیا گیا ہے یہ جنگ اگست 1896 میں سلطنت برطانیہ اور مشرقی افریقہ کے مسلمان ملک سلطنت زنجار کے درمیان ہوئی سلطنت زنجار عملا تو ازاد تھی مگر ایک تاریخی مہادے کے تحت یہ سلطنت برطانیہ کے تحت تھی اور اس کا حکمران بننے والے کو تاج برطانیہ سے رسمی اجازت لینا پڑتی تھی جب 25 اگست 1896 کو سلطان حماد بن سوینی کی وفات ہوئی تو سلطان خالد بن برگاش برطانوی اجازت برطانوی حکم حمود بن محمد کو اپنا وفادار سمجھتے تھے اور انہیں حکمران برانا چاہتے تھے تاج برطانیہ کی طرف سے سلطان خالد کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی فوج کو ہتیار چھوڑنے کا حکم دے اور اس کے لیے 27 اگست دن 9 بجے کا الٹی میٹم دیا گیا سلطان کے محل کی افاظت کے لیے 2800 زنجاری فوجی جمع تھے جب کے دوسری طرف برطانوی بحریہ نے تین کروز جہاز 2 گن بوٹ اور 140 بحری سپائی زنجار کے ساحل پر لا کھڑے کیے ان کے پاس 900 زنجاری فوجی بھی تھے جب سلطان کے فوجیوں نے ہتیار نہ چھوڑے تو 9 بج کر 2 منٹ پر برطانوی بحریہ نے محل پر بمباری شروع کر دی 9 بج کر 40 منٹ پر سلطان خالد کا محل شولو میں گیرا تھا ان کے 500 فوجی ہلاک ہو چکے تھے اور جنگ کا اختتام ہو چکا تھا بعد ازا سلطان خالد جرمن صفاد خانے کی مدد سے جرمن ایس افریقہ میں پناہ گزین ہو گئی جبکہ برطانیہ نے فوری طور پر سلطان حمود کو زنجار کا اقتدار سونکھ دیا اس جنگ میں برطانیہ کا صرف ایک سپاہی زخمی ہوا دوستو یقینی طور پر کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ دنیا بھر کی بیچ تر فضائی کمپنیوں کے ہوای جوزوں کا رنگ سفید کیوں ہوتا ہے کمپنیاں سیاہ رنگ یا کسی دوسرے رنگ کے جہاز کیوں تیار نہیں کرتی اس سوال کے تفصیلی جواب سے قبل یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی تمام فضائی کمپنیوں کے جہازوں کا رنگ سفید نہیں بلکہ بعض کمپنیوں کے جہاز مختلف رنگوں کے بھی ہوتے ہیں ہوای جہازوں اور فضائی سروس کے بارے میں معلومات شائع کرنے والی ائر لائنرز کی رپورٹ کے مطابق اس میں دو رائے نہیں کہ بیشتر فضائی کمپنیوں کے جہازوں کا رنگ اکثر سفید ہی ہوتا ہے مگر بعض کمپنیوں کے ہوای جہاز دوسرے رنگوں میں بھی پائے جاتے ہیں مثلا نیوزی لینڈ کی سرکاری ائر لائن کمپنی کے ہوای جہازوں کا رنگ سیاہ ہے اردن کی رائل ائر لائن کے جہاز بھرے رنگ کے ہیں بعض بنفشی اور کچھ مارٹے کے رنگوں کے جہاز بھی مجود ہیں مگر سب سے زیادہ مقبول رنگ سفید ہی ہے ہرارت کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے چونکہ ہر رنگ روشن کو اپنے اپنے مخصوص انداز میں منقص کرتا ہے بعض رنگ درجہ ہرارت کو کم اور بعض بڑھانے کا سبب بنتے ہیں سفید رنگ جہاز کے اندر کے درجہ ہرارت کو بڑھنے سے روکتا ہے سفید رنگ ہوای جہاز کے درجہ ہرارت کو نہ صرف فضاء میں دورانے پرواز معمول پر رکھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ رنوے پر کھڑے ہوای جہاز کو ٹھنڈا کرنے میں دوسرے رنگوں کی نسبت زیادہ موصل ثابت ہوتا ہے دوستو ہوای جہازوں کے تحفظ اور ان کے بیرونی حصے کو ہر قسم کی ٹوٹ پور سے بچانے میں بھی سفید رنگ معاون ہے سفید رنگ کی بطولت جہاز کے بیرونی حصے پر پڑھنے والی کوئی معمولی خراش کبھی بہ آسانی پتا چل سکتا ہے اسی طرح تیل کے اخراج یا کسی دوسری فارٹ کی بھی سفید رنگ کے باعث نشاندہ ہی ممکن ہے حادثات کی صورت میں سفید رنگ دور سے دکھائی دیتا ہے ہوای جہازوں کا رنگ سفید رکھنے کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر جہاز کے کسی ٹکرے کو رات کی طریقی میں دیکھنا ہو تو وہ زیادہ دکت پیش نہیں آتی دوستو جب ہوای جہاز بلندی پر سفر کار رہا ہوتا ہے تو اسے کئی طرح کے موسمی اور محولیاتی حالات کا سامنا ہوتا ہے سفید رنگ ہر طرح کے موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلحیت رکھتا ہے دکھائی دینے میں بھی جو کشش اور خوبصورتی سفید رنگ کے ہوای جہازوں میں پائی جاتی ہے وہ دوسری رنگوں کے جہازوں میں نہیں ہوتی دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہوای جہاز کی سیٹیں ہمیشہ نیلے رنگی ہی کیوں ہوتی ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو چلیئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے ائر لائنز کمپنیز کی سب سے پہلی ترجی اپنے مسافروں کو خوش اور پور اعتماد رکھنے کی ہوتی ہے اسی وجہ سے دنیا کی اکثر ائر لائنز اپنے جہازوں کی سیٹوں کا رنگ نیلہ ہی رکھتی ہیں سوائی کمپنیوں کا خیال یہ ہے کہ نیلہ رنگ نروس اور گبرائے ہوئے مسافروں میں سکون اور اعتماد پیدا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی کمپنیاں اور خصفتال اسی وجہ سے نیلے رنگ کو ہی استعمال کرتے ہیں انسانی جسم پر تحقیق کرنے والی ایک ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ نیلہ رنگ انسان کے دماغی نظام پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ رنگ انسانی میٹابولیزم کے نظام کو سوست کرتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو پرس سکون محسوس کرتا ہے دوستو اگر آپ کو کہوں کہ ایک ایسی بھی کمپنی ہے جو برطانیہ کی ملکہ کوئن ایلزبیٹ کی موت کی تیاری کر رہی ہے تو آپ نہ صرف سن کر حیران ہوں گے بلکہ پریشان بھی ہوں گے کہ وہ کون سی کمپنی ہو سکتی ہے جو ملکہ برطانیہ کی موت کی تیاری کر رہی ہے دوستو آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ کوئن ایلزبیٹ کی عمر کافی ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصت ہو سکتی ہے تو نہ صرف یہ نیوز پورے یورپ میں پھیلے گی بلکہ پوری دنیا میں یہ بریکنگ نیوز بن جائے گی دوستو اس کمپنی کا نام بی بی سی ہے جو اپنے میز باننوں کو پہلے سے ہی اس خبر کی یاد دہانی قرار رہی ہے دوستو آج کے جدید دور میں کوئی ملک کام ہی سوچتا ہے کہ سیکل کو فروغ دیا جائے لیکن ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں سیکلوں کی تداد وہاں کے عبادی کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے اور وہاں سیکلوں کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے وہ ملک ڈنمارک ہے اور اس کے دارل حکومت کوپن ہیگن میں سیکل سے سفر کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کوپن ہیگن کی سپر ہائی ویز کے ساتھ تمام بنیادی سہولتوں سے اراستہ چودہ میل لمبی ٹریلز بنا دی گئی ہیں جن پر اب سیکلسٹ بہ آسانی سفر کر سکیں گے کوپن ہیگن اور دیگر بیس علاقوں کی مقامی حکومتیں ملکر پورے ڈنمارک میں سیکل سواروں کے لیے راستوں کا نیٹورک بنا رہی ہیں تاکہ سیکل سے سفر کرنے والوں کی تداد میں تیس ویسے تک اضافہ کیا جا سکے سیکل سواروں کی سہولت کے لیے ہر ایک میل کے فاصلے پر تمام بنیادی آلات اور ٹیلی فون سے اراستہ ائر پمپس بنائے گئے ہیں کوپن ہیگن کی سیٹی کونسل کے مطابق سیکل سے سفر کرنے کو فروغ دینے سے نہ صرف پٹرول کی درامت پر خرچ ہونے والا ذرہ مبادلہ بچے گا بلکہ محول کو الودگی سے پاک بھی کیا جا سکے گا تو دوستو یہ ہے وہ اقدامات جو ڈنمار ملک کر رہی ہے اس طرح ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی اقدامات ہونے چاہئے تاکہ ملک کو زیادہ زیادہ الودگی سے پاک کیا جا سکے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ